آئی سٹی ٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے لیکچر فورٹی فائب آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں ریم کو ریم کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے اندر ریم جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور ریم کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے ریم کا اسٹینٹ فار ہوتا ہے رینڈم ایکسز میموری جس کو ہم ریم کہتے ہیں یہ رینڈمی میموری کو ایکسز کرتی ہے مطلب جو آپ کا ابھی رن ٹائم پہ جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ریم پر ہوتا ہے ریم کے بارے میں ہم پڑھیں تو فرسٹ ریم واز انٹروڈیوزڈ آکٹومبر نینٹی سیونٹی انیس سو ستر کے اندر آکٹومبر انیس سو ستر کے اندر جو ہے پہلی ریم جو ہے وہ انٹروڈیوز کی گئی تھی روبرٹ ڈیناڈ نامی ایک شخص تھا جس نے پہلی رینڈم ایکسز میموری کو انمنٹ کیا تھا ایکسز میموری ریم ایکسز میموری ریم اسٹور انفرمیشن ٹیمپرری یہ جو ریم ہے وہ کمپیوٹری کے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے ایک ایکسز میموری ہے رینڈم ایکسز میموری ہے جو آپ کے ڈیٹا کو ایک ٹیمپرری جو ہے اپنے پاس اپنے انفرمیشن رکھتی ہے جیسے کہ جب تک لائٹ ہوتی ہے تب تک یہ ریم کا کام ہوتا ہے جیسے ہی لائٹ گئی ریم کا کام ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مور ریم اندہ کمپیٹر مور فاسٹر کمپیٹر ورکس جتنی زیادہ ریم آپ کے کمپیٹر کے اندر ہوگی جتنی زیادہ یعنی کیا آپ کے کمپیٹر کے اندر ریم کو انسٹالل کیا جاتا ہے اتنی زیادہ جو ہے آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ فاسٹ کام کرے گا رینڈم ایکسز میمری ریم it is a type of memory and used to store data بیسکلی اگر آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے what is رینڈم ایکسز میمری ریم کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ ایک میمری کا ٹائپ ہے اور اس کے اندر ڈیٹا کو store کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب پروسیسر can access its individual memory sell in any sequence جو sequence it is جو پروسیسر ہوتا ہے وہ اس کی میمری کو individually جو ہے وہ read کرتا ہے اور اس کے sequence میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب ریم جو ہے ریم کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ volatile ہے یہ temporary ہے اور یہ primary ہے volatile کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بجلی کی بہت زیادہ نمید ہوتی ہے بجلی کے بغیر یہ کام نہیں کرتی اور temporary کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ وقتی طور کی ہوتی ہے جیسے ہی light چلی گئے تو یہ temporary جو اس کی میمری ہے وہ cut off ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ volatile سے temporary ہو جاتی ہے اور یہ primary کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے اسکول وغیرہ میں primary کا مطلب پڑا ہوا ہے تو primary کا مطلب ہوتا ہے basic چیز یعنی کہ ایک basic memory ہے RAM جو ہے وہ basic memory ہے یہ اگر نہیں ہوگی تو computer جو ہے وہ بالکل جو ہے صحیح سے کام نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کا کام ہی نہیں کرے گا without any RAM RAM کے بغیر computer کام نہیں کرے گا volatile memory اچھا non volatile volatile memory میں کیا فرق ہوتا ہے non volatile تو نہیں volatile memory کے بارے میں تھا it is a type of memory that requires power volatile جو ہے نا memory کا type ہے to maintain the storage information تاکہ وہ اپنی جو information ہوتی ہے اس کو maintain کر پائے volatile ٹھیک ہے non volatile memory کیا ہوتی ہے it is a type of memory that contains even after power cycle ٹھیک ہے turning off and on آپ computer کو بھلے بند کر دیں آپ بھلے computer کو on کریں off کریں non volatile memory ہوگی وہ وہاں پر saved ہوگی اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کی یعنی کہ computer اچانک اگر بند ہو گیا تو یہ میری جو یعنی کہ آپ کو screen نظر آ رہی ہے تو یہ بند ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی یہ میری volatile ہو جائے گی اگر میں اس کو save کر دوں کسی جگہ پر یعنی کہ کسی file وغیرہ میں تو وہ میری non volatile memory ہو جائے گی ٹھیک ہے random axis memory اچھا یہاں پر دو آپ کے سامنے ریم آجاتی ہیں دونوں ریم کا کام بلکل سیم ہے کوئی زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک ہوتی ہے static ریم جس کو ہم کہتے ہیں s ریم ایک ہوتی ہے d ریم جس کو ہم کہتے ہیں dynamic ریم ٹھیک ہے example ریم is آگر میں آپ کو رام کے بارے ہوتا ہوں یعنی ریم is good boy وہاں پر ریم is good boy ریم is good boy ریم is good boy کوئی different آپ کو نظر نہیں آئے گا کچھ بھی چینک آپ کو نظر نہیں آئے گی کوئی بھی ایسی یعنی کہ آپ کو جو change ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ سوری ابھی جو ہے میں آپ کو ایک suspense میں رکھنے والا ہوں کہ بھئی اگر کوئی فرق نہیں ہے دونوں بالکل same کام کرتی ہیں تو دونوں کے example same ہیں تو basically یہ دو کیوں ہیں ایک ہونی چاہیے نہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا مزید اب دیکھیں گے type of circuit design اب دیکھیں آپ کی ریم کے بارے میں ہم static ریم کے اگر بارے میں پڑھیں ٹھیک ہے static ریم کے بارے میں پڑھیں it uses transistor circuits more complex more power more space ہوتا ہے اس کے اندر static ریم اس ریم کے بارے میں پڑھیں تو یہ transistor کے اوپر کام کرتی ہے سب سے پہلے ایک circuit ہوتا ہے transistor کا یہ بہت زیادہ complexive ہوتی ہے بہت زیادہ power ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ space ہوتی ہے اس کے اندر dynamic ریم کے بارے میں پڑھیں it uses capacitors سب سے پہلے تو یہ capacitor کے اوپر کام کرتی ہے تو store data ٹھیک ہے سمپل ہوتی ہے low power ہوتا ہے less space ہوتا ہے کم space ہوتا ہے اس کے اندر a capacitor store charge require constants refreshing ٹھیک ہے dynamic ریم otherwise it will be lost the charges اب دیکھیں dynamic ریم جو ہوتی ہے نا اس کے لئے آپ کو مطلب constants لی مطلب ہمیشہ اس کے لئے power ہونا چاہیے otherwise اگر power گیا تو اسی وقت جو ہے اس کا یعنی کہ data جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب اس کا ایک example دے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو resume کے بارے میں کبھی سنے آپ لوگوں نے اچانک میرا جو ہے laptop بند ہو گیا میں چاہ رہا ہوں یہیں سے میرا laptop laptop کا جو data ہے یہیں سے start ہو ٹھیک ہے تو وہ میں resume کا option جو ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے resume کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے میرا data start ہوگا یہ میری static frame ہو جائے گی اگر resume کا option نہیں ہے dynamic frame ہے تو وہ کیا ہوگی جیسے ہی میرا computer بند basic data میرا ختم so میرے خیال میں آج کے لئے اتنا کافی ہوگا next class میں ملتے ہیں تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تک لئے اپنا V translation تھے موسیقی